اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے دوستو امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شب برات کب ہے اور کس تاریخ کو ہے کس دن ہے اور آپ کو کس دن عبادت کرنا ہے کس دن کیا کرنا ہے لیکن میں نے آپ سے یہ بتا دیا تھا کہ روزہ کب رکھنا ہے پھر بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس دن روزہ رکھیں گے دو روزہ رکھنا ہے تو ہم کس کس تاریخ میں رکھیں گے کس دن سہری کھائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں پوری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے روزے رکھیں گے اور سہری کب کھائیں گے افطار کب کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے دیکھیں دوستو آنے والے سات مارچ کو رات میں شب برات ہے دن گزار کر کے تو ہم دو روزہ رکھتے ہیں شابان کے مہینے میں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں تو ہم کو روزہ رکھنا ہے اردو تاریخ چودہ شابان اور پندرہ شابان کو یعنی دو روزہ رکھنا ہے ہمیں چودہ کو اور پندرہ کو تو ہم آنے والے چھے مارچ کو پیر کے دن دن گزار کر کے رات میں سہری کھائیں گے رات میں سہری کھائیں گے اور سات مارچ کو منگل کے دن پورے دن روزہ رہیں گے اور منگل کے دن شام میں ہم افتاری کریں گے تو ہمارا ایک روزہ یعنی چودہ شابان کا روزہ مکمل ہو گیا اور پھر سات مارچ کو منگل کے دن رات میں ہم لوگ سہری کھائیں گے اور سہری کھانے کے بعد آٹھ مارچ کو بدھ کے دن پورے دن روزہ رکھیں گے اور شام کو افتار کریں گے تو دو روزہ مکمل ہو گیا یعنی چودہ شابان کا روزہ اور پندرہ شابان کا روزہ مکمل ہو گیا دو روزہ رکھتے ہیں یہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے تو آپ کو ایک چھے مارچ کو رات میں سہری کھانا ہے سات مارچ کو پورے دن روزہ رہنا ہے پھر سات مارچ کو رات میں سہری کھانا ہے آٹھ مارچ کو پورے دن روزہ رہنا ہے یہ دو روزہ ہے یاد رکھئے گا کہ چھے مارچ کو مغرب کے بعد سے ہی چودہ شابان شروع ہو جائے گا اور سات مارچ کو مغرب کے بعد سے ہی پندرہ شابان شروع ہو جائے گا اور شب بارات سات مارچ کو منگل کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ رات شب بارات کی رات آئے گی تو اسی رات میں آپ کو عبادت کرنا ہے ہمیں بھی کرنا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات میں اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہم لوگ اللہ کو اس رات میں راضی کر پائیں اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہ کی توبہ کر پائیں اور جہاں تک ہو سکے نفل نماز عبادت صدق و خیرات کر سکیں تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی کہ روزہ کس دن رکھنا ہے ویسے میں نے شب بارات کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو اپلوٹ کی ہے کہ نفل نماز کیسے پڑھیں روزہ کی کیا فضیلت ہے شب بارات کے رات میں کیا کرنا چاہیے ساری ویڈیو کے لنک دسکرپشن میں پڑی ہوئی ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ویسے یہاں آئی بٹن میں بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ یہاں سے بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیو آئے گی جو بہت ضروری ہے اس کا دیکھنا آپ پر لازم ہے وہ ابھی ویڈیو کے آخیر میں آئے گی تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی ضرور کر لیجئے ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے سلام علیکم اللہ حافظ